ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے یہ کہا حضر حسن نوٹ کیجئے اس بات کو ہم رات کے وقت جب ستاروں کو دیکھتے ہیں مزین مرسہ آراستہ منور کتنا اچھا لگتا ہے اور کائکشاں اور یہ سب اچھا لگتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں مروی ان سے کہ جن جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان کو اس طرح چمکدار دیکھتے ہیں جیسے زمین پر ستاریں اوہ واہ اوہ واہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ للہ و انہ الہ راجعون ایک ایسی ہستی اور ایک ایسا علم کا سمندر ایک ایسا گھنا درخت جس کے سائے میں ہم جیسے بہت سے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اور زیر سایہ سمجھتے تھے اور علم و عدب کا فہم و ادراک کا ایک ایسا باب بند ہو گیا پروفیسر انوار احمد زی صاحب کی صورت کہ آج ہمیں بہت کمی ان کی محسوس ہو رہی ہے اتوار کی صبح جب بھائی بلال احمد نے مجھے فون کیا اور مجھے بتایا کہ اس قسم کی خبر آئی ہے تو میں نے پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کیا پھر ٹی وی چینل جب آن کیا ایر وائی نیوز تو ایر وائی نیوز پر یہ اندوہناک خبر ہم نے دیکھی کہ پروفیسر انوار احمد زی صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لَحِ رَاجُونَ یقین جانیے کہ ماہ رمضان مبارک ام سال بھی اور گزشتہ سالوں میں بھی اور روشنی پروڑیم میں بھی مستقل ماشاءاللہ جو کم و بیش ایک ہزار پروڑیم ہو گئے ہیں اس میں بھی مستقلا ان کی شرکت سے ایک ایسا ان سے قلبی تعلق قائم ہو گیا تھا کہ میں جس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں اور گاہے بگاہے ان کی یادوں کو شیئر کریں گے اور آج کے اس تازیتی پروڑیم میں ہم پروفیسر انوار احمد زی رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں گے میرے ساتھ موجود میرے ساتھی میزبان سلمان گل موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی مہمانوں کو تعریف فیش کریں گے میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف علیم دین اللہ ممفتی محمد سحیل رضم جدی صاحب موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ برادر ازغر پروفیسر انوار احمد زی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدر آباد میں آپ بورڈ کے ڈیریکٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک وہی اکس نظر آتے ہیں زی صاحب کا آپ کی گفتگو میں اور آپ کے انداز میں آپ کی تحریر میں وہی انداز ہے جو زی صاحب رحمت اللہ علیہ کے تھا ڈاکٹر مسرور احمد زی صاحب موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ شہر کراچی کی وہ شخصیت موجود ہیں کہ جن کا بنیادی تعلق تو حیدر آباد سندھ ہی سے رہا لیکن جب کراچی تشریف لائے تو کراچی میں بھی اپنی علمی عدبی اور جتنی بھی تقریبات ہیں ان کے حوالے سے تحریر کے حوالے سے تقریر کے حوالے سے فلاہی کاموں کے حوالے سے شہر کراچی کی بہت نامور شخصیت جناب رزوان صدیقی صاحب اور آپ کے سفر نامیں بھی بڑے معروف ہیں تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیکم ناظرین اگرام یقین اب تک صحیح بات ہے نہیں ہو سکا کہ پروفیسر انوار احمد زی صاحب میں نہیں رہے جتنا وقت بھی میرا سر کے ساتھ گزرا لوگوں نے دیکھا کہ میں جب بھی ان کا تعرف کرواتا چونکہ ماہر لسانیات بھی ماہر تعلیم بھی اور بہترین اپینین میکر بھی تھے اور ان کی تحریریں ان کے گفتار ان کا کردار ہر ایک چیز میرے لیے تو بہت بڑی انسپریشن اور بہت سارے میرے جیسے جو ینگسٹرز ہیں وہ انہیں سن کر میں تو بابانگ دوحل براہ راست اپنی نشریات میں یا ریکارڈڈ پروگرامز میں کہتا تھا کہ جب بھی سر آتے میں بہت کچھ سیکھ کر اٹھتا ہوں بہت کچھ ڈیفرنٹ سیکھنے کو مل جاتا ہے اور ہمیشہ میں انہیں دی گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زی کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا اور ان کے لیے ایک شیر پڑھا کرتا تھا کہ سلیقے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں اور ان میں انوار احمد زی صاحب کا شمار ہوتا تھا اکثر ہم میں سمجھتا ہوں رئیس بھائی جیسے اور ہم سے ہم جیسے ہمارے ہماسر یا ہم سے پچھلے ہمارے بڑے ہمارے آنے والے سب ہی ان سے سیکھا کرتے تھے وہ سب کی اصلاح کیا کرتا تھا ان کا انداز جو تھا اصلاح کرنے کا کیا کمال انداز تھا اب وہ شخص مہربان ہم میں نہیں رہا اور ان سے والے حنم محبت رکھنے والے بہت سارے مہمانیاں پر موجود ہیں عالمی مبلغ اسلام آروے کیو ٹی وی میرے ساتھ افطار نشریات پر مسلسل جس طرح مفتی صاحب کا تعرف ہوا آپ رہے رہنمائی کرتے رہے ہماری سب کی اسی طرح لامہ لیاقت اس ہے نظری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اسی دارے کے میزبان بھی اور ان کا بھی تدریش سے تعلق رہا جامعہ کراچی میں بطور استاز کئی آپ کے شاگٹ بھی بطور استاز آج اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر محمود غزنوی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ اور دنیا قبولی کے ایک ممتاز قبول ماشاءاللہ درک رکھنے والے شعور رکھنے والے قبول حضرات میں نپے طلع پڑھے لکھے قبول حضرات میں جن لوگ کا شمار ہوتا ہے انہی میں بھائی نجم الدین سیف الدین برادران کا شمار ہوتا ہے نجم الدین بھائی بھی اظہار افسوس کے لئے آج ہمارے ساتھ یہاں جمع ہے اور انہوں نے میرے ساتھ ایک دو پروجیکٹس کی ہیں جن میں انوارہ مززی صاحب ہوتے تھے اور یہ بغوار انہیں سنتے بھی تھے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اچھا ہم یہ کہتے چلیں کہ ان کے جنازے میں کل میں نے جب دیکھا سلمان گلبی میرے ساتھ موجود تھے اور بہت سے یعنی کہ صحافت سے عدب سے فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے مذہب اور دیگر تمام ہی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں نے دیکھا اور اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ آپ کی جہتیں کتنی تھی اور کس قدر آپ نے پیار باٹا ہے تعلیم کے شعبے سے بڑی بڑی شخصیات موجود تھی تو اس حوالے سے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارا تو ایک خاص طبقے سے تعلق ہوتا ہے ہم ان سے رابطہ رکھتے ہیں لیکن سر کا جو تعلق تھا میں آج بھی سری ان کو پروگرام میں بھی سری کہتا تھا تو اس اعتبار سے سر کا جو تعلق تعلقہ باپ بہت وسیع تھا بہت بڑی صف ہے اور آج اس وقت بھی جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز حکومتی سطح پر بھی افراد ہیں وہ بھی مشاورت کیا کرتے تھے اس کا میں وٹنس ہوں اس حوالے سے چونکہ جب میں آپ کے دفتر جاتا تھا تو وہاں پر مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ کیسے لوگ فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سر اب کیا کیا جائے ایسے مسائل ہمارے ساتھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں گے اے آر وائی فیملی کا جو تعلق ان سے رہا حاجی عبدالروف صاحب جتنی محبت اور جتنی شفقت فرمایا کرتے تھے خاص طور پر ان کے ساتھ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ این آج یعنی کل انتقال ہوا ہے ابھی سوئیم بھی نہیں ہوا لیکن اے آر وائی نیٹ ورک نے الحمدللہ یہ تازیتی پروگرام کر کے ان سے اپنی محبت کا ثبوت بھی دیا اور اپنے غم زدہ ہونے کا اظہار بھی کیا ہے ہم حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ان عظمتوں کو انشاءاللہ شامل کریں گے جو آپ نے اپنی زندگی میں خدمات کے طور پر پیش کی ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جو سلسلے چشت کی اصل میں اساس ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ کی ضرورت ہے وہ ہے تطہیر اللہ اکبر اللہ اکبر علائشوں کو ختم کر کے مصفہ کیفیات جو ہیں جو شریعت کے مطابق اور طریقت کے مطابق ہیں ان کو سامنے لانا لوگوں کو بتانا کچھ کے لیے تعرف اور کچھ کے لیے اعادہ ٹھیک ہے یہ بنیادی نویت کی چیز ہے کیا کہنے کتنے خوبصورت انداز میں پروفیسر انوار احمد زہیر احمد اللہ علیہ تصوف پر کلام کیا کرتے تھے اور سلمان گل کا یہ جو پروڈرام ہے بہت معروف پروڈرام ہے اس میں ہماری بھی شرکت ہوئی اس میں میں نے دیکھا کہ بہت اچھے انداز میں زہیر صاحب اپنا جو ہے نکتہ نظر بیان فرمایا کرتے تھے آپ کے برادر ازغر جیسے کہ میں نے تعرف کرایا ڈاکٹر مسرور احمد زہیر صاحب تشریف لائے ہیں ڈاکٹر سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح کا آپ نے بڑا بھائی پایا انہیں والد جیسی شفقتیں تھی ان میں ہیں یا یہ کہ تھوڑی سختی بھی تھی کس طرح کے بزاد کے فرد تھے سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے اور آپ کی وساطت سے کیو ٹی وی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے بالعموم اور اپنے خانوائدے کی خاندان کی طرف سے بالخصوص شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر انوار احمد زہیر صاحب نے جو کیو ٹی وی کو وقت دیا تھا اور کیو ٹی وی نے جو انوار صاحب کو وقت دی تھی آج آج سب ہم بیٹھ کر اس بات کو دہرار ہیں اور یہ آپ کی طرف سے میں اپنے خاندان کی طرف سے آپ کا سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے انوار صاحب کو یاد کرنے تھا اور ایر وائی فیملی آپ کے خاندان سے تازیت کرتی اس موقع جناب اولا بس جی بھائی سے اور تمام لوگوں میں عزیز کی طرف سے سائمہ کی طرف سے ارشید ارشیہ جو گھر کے تمام افراد ہیں میں ان تمام کی طرف سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جس طرح رئیس صاحب آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ مجھ حقیر پر انوار صاحب کا پڑتو ہے انوار صاحب کاکس ہے جی جی وغیرہ تو میں ارز کر دوں کہ گندم گربہم نہ رسید بز غنیمت است اگر گندم دستیاب نہیں ہے تو اس کے چھلکیا سے کام چلا لیں جناب اولا آج گندم صحیح نہیں رہا آج گندم کی کاشت ہو چکی ہے اللہ اکبر آپ چھلکے ہیں ہمیں آپ چھلکوں کی صورت میں قبول کر لیں دوسری بات یہ کہ نیم کے درخت کی شاک کو اگر گلاب کے درخت کے ساتھ بان دیا جائے یا گاڑ دیا جائے تو نیم کے اندر بھی گلاب کی خشبو آ جاتی ہے میں تو خالی نیم کا نیم ہی راہ بھائی تو گلاب تھے میں تو ان کا عقص کہنا تو بہت دور کی بات ہے بڑی بات اور جناب اولا آپ نے جس طرح فرمایا کہ وہ بڑے بھائی کیسے سے کیسے تھے میں چونکہ یہاں علماء اکرام بیٹھے ہیں رزبان صدیقی صاحب انوار صاحب کے بچپن کے دوست تھے اور میں نے تو آپ کی بزاتے خود وہ چیزیں ملاحظہ کی ہیں جو ان کی بیگم صاحبہ کی زوجہ مرومہ کی جب برسی ہوتی تھی سترہ رمضان کو جناب وہ جس طرح آپ کے ساتھ وہ رہتا تھا محسوس ہوتا بچوں سے بات کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی تھا میں عرض یہ کر دوں کہ جس وقت میں تیسری کلاس میں تھا مرسی صاحب جب میرے والی صاحب کا انتقال ہوا تھا بڑے بھائی ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے اور اس کا حق انہوں نے کس جملے کا حق ادا کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو وہ جملہ بتاؤں کہ وہ جملہ کون سا تھا ایک بچہ چار پائی پہ بیٹھا ہے لیٹا ہے اور شدید علالت کے حالت میں ہے اور ایک شخص چار پائی کے کنارے پہ بیٹھے پٹی کو تھامے اپنا سر اپنی ہتیلی پر رکھے اب سردہ اور نمدیدہ ہے کہ ایک اور صاحب تشریف لاتے ہیں کمرے میں اور ان کی کندے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ نور احمد تمہارے اور بچے بھی ہیں اس ایک بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے باقی بچوں پر توجہ دو تو وہ شخص سر اٹھا کر اپنے آنے والے یا نصیت کرنے والے کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے کہ جعفری صاحب سب بچے ظاہرے کے مجھے عزیز ہیں میں سب بچوں سے محبت کرتا ہوں لیکن اس بچے سے عشق کرتا ہوں وہ جو بچہ جو اس وقت علالت کی کیفیت میں تھا وہ انوار احمد زی تھے اور وہ جو پٹی تھامے بیٹھے ہوئے تھے وہ قاری نور احمد خان میرے والد گرامی تھے تو ہم سب بھائیوں سے تو والد صاحب نے محبت کی تھی انوار احمد زی صاحب سنو نے عشق کیا تھا والد صاحب نے عشق نے انوار صاحب کو انوار صاحب بنایا اور انوار صاحب نے جو اس عشق کا جو دعویٰ والد صاحب کی طرف سے سنا تھا اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہم سب بھائیوں کا اپنی جگہ پر اس طرح کھڑا کیا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو بڑا ہونے کے لئے مرنا پڑتا ہے لیکن خدا کے قسم ایسے یہ حقیقت کہ بالکل برعکس مجھے نظر آتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا جو کہ جیتے جی بھی اتنے بڑے ہیں اور مرنے کے بعد تو دنیا استصوری نہیں کر پاتی یقین ہی نہیں کر پاتی کہ شخص ہم میں نہیں رہا اب تک ہمیں یقین نہیں ہوا کہ انوار احمد زی صاحب ہم سے رخصت ہو گئے ایک بات اور اگر آپ کی اجازت ہو اور میں اسی کو مکشی صاحب کی اجازت سے قول انوار میں کہتا ہوں انوار کے یہاں دو معنی ہے ایک روشن کے بھی معنی ہے اور ایک اسم کے بھی معنی ہے انوار صاحب کا چونکہ نام بھی تھا اور چونکہ ان کا قول ایسا ہے جس کو میں منور دیکھتا ہوں اس لئے میں اس کو انوار کہا رہا ہوں بہت خوب قول انوار اور وہ یہ میں نے خود اپنے بھائی سے یہ سنا کہ شخص مر جاتا ہے شخصیت نہیں مرتی شخصیت نہیں مرتی اور شخصیت اس لئے نہیں مرتی کہ شخصیت کی تعمیر میں اس کی مرسا کرنے میں مقفع کرنے میں مسجح کرنے میں اس کو بائنڈٹ کرنے میں جو شخص اپنی زندگی دیتا ہے اپنا وقت دیتا ہے اپنا ساری توانائی دیتا ہے اپنی تحریک دیتا ہے اور اپنی تحریک دیتا ہے اور اس کے بعد بھی جب شخصیت تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر شخصیت سلامت رہتی ہے شخص چلا جاتا ہے ارمار صاحب نے ایک ایسی شخصیت اپنی بنائی ہے جو ہمارے لئے نمونہ حیات ہے وہ بہترین شفیق میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہ کس قدر شفیق بھائی یقینا کیونکہ ہم سب چھوٹے اور میں پھر آپ سے ایک بات ارس کر دوں کہ منتشر ذہن کے ساتھ مربوط مفسود اور مربوط گفتگو کرنا مشکل ہوتی ہے میں اپنے آپ کو اس وقت منتشر ذہن کی کیفیت میں محسوس کرتا ہوں یقینا اتنا بڑا سانی ہے میں وہ تمام باتیں جو کرنے کی ہیں شاید میں ممکن ہے کہ ان کو نہ سمیٹ پاؤں لیکن وہ بہترین میں ایسا بھائی میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسا بھائی یقینا اور یہی ان کے تمام تر جو ان کی بیلونگنگز ہیں ان کے بچے ہیں وہ یہ کہتے ہوں گے ہم ایسا باپ نہیں لاسکتے ہیں میں نے خود عزیز بھائی کو جب کوئٹا کمانڈ میں انہوں نے ابھی تائینات ہوئے میں وہاں گیا تھا جیسے ہی سر نے وہاں پر دیکھا اور سر وہاں پر پہنچے یہ اپنے کمرے میں سر کو لے کر آیا اپنے والد کے ساتھ بیٹے نے جس انداز سے بیہیو کیا وہ جن خانوادوں میں آج بھی تہذیب زندہ ہے با خدا اس کا ایک موڈل نظر آیا اس کی پریکٹیکل ٹیم نظر آئی اور اس انداز سے بیٹے نے اپنے باپ کو جو ہے وہ آنر دیا اللہ اکبر یعنی آج بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیو ٹی وی میں کہیں نہ کہیں انوارہ مزدائی صاحب موجود ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہمارا فلیور کبھی بھی بارال علامہ لیاقت حسین عزری صاحب سے میں کچھ یادیں ان کی شاول کرنا چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ ڈاکس صاحب کی طرف بڑھیں گے جی اللہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر علمارہ مزدائی صاحب بہت عظیم شفیق اور مہربان شخصیت ہے چونکہ ہمارا تعارف اور ملاقات یہیں پر ایر وی کیو ٹی وی کے اندر ہوا اور کیو ٹی وی کے پروگرامز کے اندر آپ کے پروگرامز میں بھی خاص طور پر روشنی میں رئیس بھائی کے ساتھ ہوتے تھے اور صحیح سلمان گل صاحب اور رئیس بھائی ہماری تمنہ ہوتی تھی کہ ہم عرفہ سب کے ساتھ بیٹھیں اور سیکھیں مفتی سویل عظام جدی سب اکثر کا کرتے تھے کہ یہ علامہ لیاقت صاحب نے لے لیا آپ کو لیکن میں کسی دن جو ہے آپ کے ساتھ آکے بیٹھوں گا ہر عالم کی یہ تمنہ ہوتی تھی عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا ہمارے ہمداری سے پڑے ہوئے لوگ غزنوی صاحب اور جو یونیورسٹری کالجز سے پڑے ان کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے لیکن کیو ٹی وی نے اس گیپ کو ختم کیا ہے بیٹھتے بھی ہیں گفتگو میں بھی کسی نہ کسی جگہ ہمارے ان دوستوں کو تھوڑا سا توفق بھی ہوتا ہے کہ ہم فوقیت پر ہیں لیکن آپ یقین کیجئے اس شخص کو میں نے آج تک کبھی میری عمر اتنی چھوٹی میں لائب میں کہا کرتا تھا میں لائب کے اندر کہا کرتا تھا کہ میری جتنی عمر ہے اتنا سر کا تجربہ ہے سیونٹی ٹری کی میری پیدائش ہے اور سیونٹی فور یا فائف کے اندر فرما رہے تھے کہ میں نے جوائننگ کی ہے تو میری زندگی جتنا ان کا تجربہ تھا لیکن جب بھی کفتگو ہوتی تھی میں پہلے کفتگو کرتا اس کے بعد سب سے پہلے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں سو پورام کیے تو سو پوراموں میں پہلے وہ اس کا تجزیہ کرتے تھے یہ یہ کہا ہے یہ یہ کہا ہے ان کا خاص ایک لفظ ہوتا تھا کہ یہ بنت کھولی ہیں اور یہ لفظ کہے ہیں میں جلدی سے ایک منٹ کے اندر جیسے علامہ صاحب نے کہا اتنا بڑا پن تھا وہ شخص کا اور اللہ نے اس کو اتنی آجی میرے اور عزیز کے عمر کے درمیان کچھ چار پانچ سال کا فرق ہوگا لیکن وہ شخص ہمیں اتنی محبت اور پیار دیتے تھے محبت فرماتے تھے کہ ہم میں سے ہر عالم دین کی یہ تونہ ہوتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اچھا انگلیش ہماری امولوی لوگ ہیں ہماری انگلیش بہت کمزور ہیں ایک دفعہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا منیمم تو وقفے میں مجھے فرمانے لگے کہ اس کی جگہ اٹلیس استعمال کرتے رئیس گواہ ہیں لائف سے آئے میں نے لانئر کہا میں نے کام منیمم استعمال کیا تھا سر نے مجھے سکھایا کہ بیٹا اس کی جگہ اٹلیس استعمال کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا تو میں نے کہا ہم سیکھتے ہیں سر سے بیٹھ کے سر کے لفظوں کو سیکھتے ہیں ان کی اداوں کو سیکھتے ہیں رئیس نے ایک مرتبہ کہا بھی سر لفظ استعمال کیا کرتے تھے ان لفظوں کو بھی میں یاد رکھا کرتا تھا تو رئیس نے کہا بھی ایک مرتبہ کہ علامہ لیاقت ان کا پیار کرنے کے ایک وجہ یہ تھی کہ میرا بچپن جو ہے علامہ حسن عقانی صاحب کے پاس گزرا ہے بچپن میرا ان کے ہاتھوں میں گزرا ہے میری زندگی کی گروت سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے تو اس حوالے سے بہت پیار کیا کرتے تھے کہ میرے والی صاحب کے دوست تھے علامہ حسن عقانی صاحب ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے کہ آپ اتنے بڑے آدمی کے ہاتھوں میں تربیت پا کے کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے بڑی بات میں جو سمجھتا ہوں نہ علویت کی بات ہوتی ہے نہ تقوی کی بات ہوتی ہے اللہ نے ان کو جو آجزی انکساری دی اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کا ان کو جو ملکہ دیا ہے ہم جیسے لوگوں کو یا عام دنیا کے اندر کسی کو چار لفظ آ جاتے ہیں تو اس کا تو مثال کتر پر گردن کے اندر سریعہ آ جاتا ہے انکل سریعہ بن جاتا ہے لیکن ہم نے ان کو ہمیشہ زندگی کے اندر شفیق اور مہربان اور بچوں کی طرح ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے دیکھا جو عزت کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے انہوں نے زندگی کے اندر عزت کی سب کے ساتھ شفقت فرمائی اللہ نے ان کو عزت آتا کیا بات ہے چھوٹوں پر شفقت برتنا بڑوں کی توقیر کرنا وہ تو خود بڑے تھے میں نے بڑے بڑوں کو یہ کہتے سنا کہ یہ ہم سے بڑے اور میں ہمیشہ کہتا تھا انہیں دی گریٹ سر پروفیسر انوار مزدی صاحب ان کا اپینین وہ جو ڈیفرنگ پوائنٹس لے کر آتے تھے کبھی بھی کسی بھی سوال کی کوئی بھی ڈائمنشن ہو ہمارے لئے ان کا آنسر ہمیشہ سرپرائز رہا اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں سرپرائز دیا میری بھی مسلسل اصلاح کی اتنے بڑے بڑے وقت کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع محل پر انہوں نے اصلاح کی کسی نہ کسی لفظ کو درست کیا ماہر لسانیات تھے کوئی لفظ کوئی زیر زبر اور میں نے کبھی سر کی زمان سے سیون بھی غلط نہیں سنی نہ ان کے موہ سے نکلی جتنا وقت میں نے ساتھ گزار بارحل ایک بریک ہے ناظرین اگرام اور بریک کے بعد یہ نشست جاری رہے گی دلوں میں کرب ضرور ہے مگر ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کا کام اس کی یادیں جب سامنے آتی ہیں کہ چہرے پر مسکرات آ جاتی ہے مسکرات رکھ نہیں پاتی بریک کے بعد ہوتی ہے ملقات جی ویلکم بیک ناظرین پروفیسر انوار احمد زی صاحب اب ہم میں نئی رہے اور ان کی یاد میں ان کی بہت ساری یادیں کیو ڈی بی کے پاس خزانے کی طرح جمعہ ہیں اور انشاءاللہ وہ یادیں آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کی جاتی رہیں گی پچھلے دنوں ماہوں سال کی طرح میں جنابی رزوان صدقی صاحب آپ کا بڑا وقت زندگی کا اکثر عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے اور بہت پرانی میں سمجھتا ہوں پیسٹھ سالہ رفاقت ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے رئیز بھائی پیسٹھ سالہ رفاقت تو آپ سے بہتر کون بتا سکے گا اس شخصیت کے بارے میں جی سب سے پہلے تو میں اے آر وائی کیو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے ایک دوست کو یاد رکھا ولنہ عموماً تھی زمانہ اور لمحے موجود میں جو ہمارے رویے ہیں ان میں اب یہ وزہداری اور اخلاص کم کم ہے صحیح کہہ دوسری باتی ہے کہ یہ جو سر کا لفظ استعمال آپ کر رہے ہیں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب ہم تعلیب علم تھے انوار ضعیب ہی تعلیب علم تھے تو ہم سب دوست مل کر انہیں سر کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اس کے بعد حیرت انگیز انہوں نے ایک اور مشہور جملہ جو بعد میں سب کے لیے ہو گیا وہ جواب میں کہتے تھے سر جی یہ بات نہیں ہے تو سر کے ساتھ جی لگنے کا جو ہے یہ انوار ضعیب ہی نے کیا اچھا چونکہ آپ لوگ جہاں تشریف رکھتے ہیں ان میں سے کموبیش تمام ہی انوار ضعیب کی ایک ایسی شخصیت کو پینٹ کر رہے ہیں جس کا تعلق اے اور وائی سے مذہب روحانیت سے رہا ہے لیکن اصل میں جیسا کہ سلمان نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا خوبصورت بات کہ اس کی شخصیت اتنی ہمہ جہد تھی کہ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ طالب علمی کے زمانے میں ہم سب افثانے لکھتے تھے اچھا وہ حیدر آباد کا پہلا افثانے لگار تھا جن کی سب سے پہلے حیدر آباد کی تاریخ میں افثانوں کا مجموع شائع ہوئی اچھا یہ بھی تاریخ ہے جی اس کے بعد سب کے چھپے ہماری بھی چھپے اس کے بعد وہ اتنے زود نویس اور خوش خط تھے کمال کا خط تھا ان کا کہ جیسے آدمی نے کمپوز کیا اور زود نویسی کا یہ عالم تھا کہ ہر روز ہماری شام ساتھ گزرتی تھی ہفتے میں دس بارہ دن یا ہفتے میں دو تین دفعہ ایسا وقت آتا تھا کہ وہ جلدی اٹھتے تھے کہتے ہیں سر جی میں چلا کیوں کہ لے گا مجھے رات ڈراما لکھ کر صبح پروڈیوسر محمود صدیقی کو دینا آپ اندازہ لگائیے ہم یہ کام ہم یہ کام ایک دو ہفتے ٹال کے کرتے تھے وہ واقعہ تن دس گارہ بجے اٹھے اور صبح ریڈیو پر پتہ جل گیا کہ وہ اسکرپ دے آئے یعنی انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے اتنے ڈرامے لکھے ہیں کہ یہ بہت کم لوگوں کے علمے ہوگا چونکہ بہت ماضی ہوا میں اڑ جاتی ہیں آوازیں سماعتوں میں بھی نہیں رہتی محفوظ دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ بہت اچھے ڈراما لکھتا اب تو وہ تہذیب بھی زندہ نہیں ختم ہوگی اس کے بعد انہوں نے اسکول قائم کیا اس کم عمری میں مسلم ہائی اسکول جس نے بے شمار بچوں کو فیضیاب کیا اسی دوران وہ سٹی کالیج میں لیکچرر ہو گئے اچھا فقط وہ لیکچرر نہیں تھے بلکہ عملی طور پر طلبہ کی غیر نسابی سرگرمیوں کے انچارج بھی تھے تو طلبہ میں تقریر کا شعور پیدا کرنا بیعت بازی کا عدب کا شائری پھر انہیں شروع ہی سے قوالی سما اور محفل نات ایک لگاؤں یہ ان کا ظاہر ایک انٹرنل یعنی یہ بلکل ایک الگ جو آپ کے سبجیکٹ کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا کمال یہ تھا کہ سٹی کالیج میں پڑھاتے پڑھاتے اکیاسی میں جب میں حیدرباد تبادلہ ہو کر آیا تو انہیں سٹی کالیج اس زمانے میں پرائیوٹ تھا نیشنلائز ہو گیا تو وہ ظاہر ایک گریٹ سترہ کے افسر ہو گئے انہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈکیشن میں بنا کے بھیج دی میں یہاں تنہا رہتا تھا ایک شکیل کارپوریشن کے ایک فلیٹ میں تو میرے ساتھ ہی ایک مہینے رہے کہنے لگے رضوان صدیقی یہ بتاؤ بھئی کیسے گزرے گی میں نے کہا بھئی صبح خود چاہے بناتے ہیں سامنے سے پاپے لے آتے دو پیارے کا کھانا اپنے اپنے دفتروں میں کھاتے ہیں کہلیں گا اور شام کا میں نے کہا شام کا رزق میرے رب نے کسی اور کے دسترخان پر اٹھا رہا ہے تو آپ ہم ساتھ ہیں روز کہیں نہ کہیں جائیں گے کھانا مل جائے گا لیکن ایک مہینے وہ گھر سے بہت فیملی اورینٹیٹ تھے کبھی نکلے نہیں تھے تو وہ گھبرا گئے انہوں نے کہا نہیں یا میں نہیں کر سکتا تو انہوں نے وہاں سے چھوڑ دیا بعد میں وہ ڈائریکٹر ایڈیوکیشن میر پور خاص بنے یہ ان کا ایک الک سفر دوسری بات یہ ہے کہ وہ طالب علمی کے زمانے میں تقریر کی طرف براہ راست نہیں تھے بین القلیاتی مباعثوں میں انہوں نے بہت کم حصہ لیا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بے شمار لیکچررز جو ساری عمر پینتالیس پینتالیس منٹ کے چار لیکچرر دیتے ہیں اور پچیس سال کے بعد اگر آپ کسی کتاب پر گفتگو یا کسی موضوع پر گفتگو کرنے بلائے ہونے تو لاؤڈ سپکر وہ لکنت کے ساتھ لڑکھڑاتے بے جملے نہیں ملتے عمر زہی کا کمال یہ تھا وہاں صلحیت آدمی تھے زبانوں بیان پر تو بڑی دسترستی ہوئی انہوں نے چیز رفتاری سے ایسا کیا کہ ان کا شمار ان میں ہے جو بہترین لکھ سکتے تھے اور بہترین بول سکتے میں یہاں یہ بھی ارد کر دوں کہ کسی کے علم میں نہیں ہے بہت کم لوگوں کے علم ہے کہ تین سبجیکٹس میں انہوں نے امے کیا اور تینوں میں ٹاپ کیا یہ انہی کا خاصہ میں آپ سے ارد کروں اچھا اب آگئے ایڈوکیشن ایڈمنسٹیشن سے ان کا کبھی تعلق نہیں رہا آدھی زندگی تو ان کی ایزے لیکچرر ایزے پروفیسر گزری جب وہ ایڈمنسٹیشن میں آئے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ اس آدمی کے اندر ایک اور آدمی ہے جو انتظامی معاملات کا انتظامی عمور کا بہت فعال اتنی ڈائمنشنز ہی ہے ایک آدمی جی میں وہی ارز کر رہا ہوں اس قدر اچھا سیاست سے ان کی دلچسپی تھی ہماری اور انوار زئی کی سیاسی اٹھان جی ایو پی سے ہوئی جی 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 جمعیت علمائے پاکستان تو ہمارے اچھا اب میں آخری بات جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں جی 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 یہ جو تبدیلی کیس کیا یہ نات اور قبالی کیا ہیدر آباد میں ایک تنظیم انجمن شہدائیان رسول جی سے انہیں کوئی ساٹھ ساٹھ سال ہو گئے انہیں پچ پنسے مجھے سید آہاد یوسف صاحب نے یہ کہا کہ رضوان صدیقی تم اتنی تقریر کرتے ہو انجمن شہدائیان رسول کی یہ بڑی خواہش ہے کہ تم ایک دن وہاں تقریر کرنے چلے جاؤ اچھا وہاں بارہ روز پروڈام ہوتے تھے اور ایسے جید علماء کرام اللہم احمد سعید قادمی صاحب جیسے حقانی صاحب ازھری صاحب نورانی صاحب یہ تشریف میری تقریر کن کو مجمع کو ایسی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا آپ کل بھی آئی ہے جبکہ روٹین میں ایک مقرر بارہ دن میں ایک ہی بارہ آتا تھا اور باہر سے آتے دوہر آیا نہ جاتا دوسرے سال انہوں نے مجھے انتظامیہ میں لے لیا تو میں نے انوار سے کہا میں نے کہا یار ہمیں درودہ اتنی بکواس کرتے پھرتے ہیں یہ بڑا اچھا کام ہے ہم اس میں کام کرتے ہیں انوار زئی نے اور میں نے مل کر انجمن شہدین رسول کا انداز بدل دیا وہ جو خالص معذرت کے ساتھ وہ خالصتاً مولویانہ جو رخ تھا ہم نے اس میں انٹولیکسز ڈالے اور پھر کراچی سے ہم نے اسکولرز کو بلانا چکے طلبہ و طالبات کو یہ جو گوھر ہے نا گوھر علی صدارتی آوار یہ اتنا سا بچہ تھا انہوں نے انجمن شہدین رسول کے بین مدارسی مقابلے میں نے تقریبوں کا آغاز بھی وہیں سیکھتا اچھا آپ نے وہی یہ سلسلے میں نے انوار زینہ شروع کی بارہ سال تک بارہ سال تک اچھا اچھا یہ ہوا کہ یہاں آنے کے دو ورس کے بعد آپ کے علمے ہوگا کہ ہم نے انجمن شہدین رسول ہی کا سلسلہ جی جی پھر یہاں پہ بھی جاری رکھا اور اب تک جاری ہے ماشاءاللہ یہ تو دیس سال ہو گئے تو انوار زینہ کی شخصیت اتنے الگ بہت اچھی بائیوگرافی آپ نے پیش کی ہے بہت اچھی یہ ایک نشش تو اس موضوع پر ہو رہی ہے کہ وہ روحانیت پر مذہب پر کسنی کمال تقریبیں اور گفتگو کرتے تھے بات ہو ان پر اگر اس پر بحث کی جائے کہ وہ تعلیم کے شعبے میں کیا کام ہے آخری بار دیکھئے نات سے دلچسپی مجھے ہے آپ کو ہے سنتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ نے خوشحالانی عطا کی ہے وہ اپنے ترنم سے انوار زینہ صاحب نے نات کے شعبے میں تنقید کے حوالے سے بڑا کام کیا بے حد مضامر لکھے بے حد نات یا مجموع پر نات رنگ میں بھی بہت چھپے نات رنگ میں بہت جہت ہیں بہت اچھی بائیوگرافی پیچ کی رزوان صدیقی صاحب نے اور بڑے بہت بڑے عرصے کو بہت کم وقت میں سمیٹا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ سجادہ نشین دربارِ عالیہ محمدی عیدگا شریف اور نقیبِ ملتِ اسلامیہ حضرتِ قبلہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضور قبلہ حافظ محمد پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ قدسیہ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم میں آپ کو سن نہیں پا رہا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا آپ برکاتہ دباً پروفیسر انواربز جانب سے بہت سلام اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے یقین ان کی بلا کل جب خبر ملی کی بلا پیسر صاحب کے وسائل کی تو بہت افسوس ہوا ایک بہت خوبصوری شخصیت تھی اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو علم کے ساتھ بہت سی نعمت اچھا اس وقت کسی چکے ٹیکنکل خرابی کی وجہ سے رئیس بھائی ہینڈل نہیں کر پا رہے اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مفتی سوہل رضا مجدی صاحب اور ساتھ موجود ہے کیا فرمایے گا بہت ایک عرصہ ساتھ آپ کا ایر وائے کیو ٹی وی کے حوالے سے ٹاک شوز کے حوالے سے کیا کہیے گا ان کی شخصیت پر اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و صلی مجھ سے پہلے ہمارے علامہ لیاقص صاحب نے بڑی امدہ گفتگو فرمائی محترم جناب رضوان صدیقی صاحب نے ماشاء اللہ پوری بیوگرافی بیان فرمائی بلکل بھی ان کے چھوٹے بھائی نے بھی ماشاء اللہ میں یہاں پر کچھ باتیں ارس کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑا آدمی ایک بڑا آدمی جو ہمہ جہد شخصیت کا حامل ہو وہ بڑا آدمی ہوتا کیسا ہے تو قبلہ پروفیسس صاحب کو دیکھ لیجئے ایک یوں سمجھ لیجئے توازو حسن و جمال کا مرقع اور مرسہ فرد ہے اور خاص طور پر کئی مرتبہ ظاہرے کے ایئر و ایکیو ٹی وی کے حوالے سے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا تو شروع شروع میں جب یہ آ کر بیٹھے نام ان کا سنا ہوا تھا تو تھوڑی سی گبراد بھی تھی کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے اور اتنا علم والا ہے باعلم ہے اور دنیاوی طور پر بھی دینی طور پر بھی کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کے اندر ایک پڑا لکھا مولوی چھپاوا تھا جی جی کیونکہ بظاہر وہ دنیاوی آدمی لگتے تھے لیکن جب آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیٹھتے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھ سے زیادہ مولوی ہیں اور مذہب سے اتنا لگاؤ خاص تو پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو پھر اولیاء کامرین کی بات ہو صحابہ اکرام کی بات ہو اہلِ بیتِ اتحار کی بات ہو تاریخِ اسلام کی بات ہو تو تمام چیزوں میں آپ کو مہارت حاصل کی لیکن جب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں ان کی محبتوں کو دیکھا تو یعنی بلکل ایسا پایا کہ جساں باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے ہمیں کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ تم عمر میں بہت چھوٹے ہو کہ دیکھیں اپنے ساتھ بیٹھنے والا وہ چھوٹا بھی ہو اس کی باتوں کو اٹھانا اس کی باتوں کو اہمیت دینا اس میں سے نکات نکال کر حصلہ افضائی کرنا یہ ہر ایک کا ظرف نہیں ہوتا لیکن میں نے انوارزی صاحب نے یہ ظرف پایا ہے کہ جب کسی چھوٹے نے بھی کوئی بات کی ہے تو اس کی بات میں نکات کو اٹھایا نکات کو اٹھا کر اس کی حصلہ افضائی کی کہ اگلے بندے کا دل باغ باغ ہو جائے اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کئی عرصے سے ایک بری خبریں ہمیں محصل ہو رہی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے بھی اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آئے لیکن کل جو ہم نے سنا ہے یقین کریں کہ علامہ صاحب سے میری بات ہوئی تو دونوں کے دل انتہائی افسردہ ہو گئے اور ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہمارے سر پر کوئی بڑا تھا کہ جو ہم سے رخصت ہو گیا کوئی سیداد درخت تھا جو ہم سے رخصت ہوا ہے جس کی چھاؤں ہم سے چلی گئی ہے میں آپ پر یہ بھی بات ارز کرنا چاہوں گا کہ کئی مرتبہ ہم ان سے اصلاح لیا کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک عرصے سے سب یہ کہتے ہیں سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے بعد سے ہم نے یہی کہنا شروع کیا اسی طریقے سے خواجہ معردن چشتی سنجری تو آپ نے بتایا کہ یہ سنجری نہیں ہے یہ سجزی ہے رحمت اللہ تعالی عنہ اور بقاعدہ اس پر اپنی تحقیق پیش کی تو اس طرح کئی ایسی اصلاحات ہیں جو انہوں نے فرمائی ہے اور میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ قبلہ علامہ صاحب نے جب ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ نے یہ غلط کیا ہے آپ ان کے ساتھ ہمیں بھی بیٹھنے کا موقع دیں تاکہ ہمیں بھی اصلاح کا موقع ملیں اور رمضان المبارک سے پہلے ہی ان سے ملاقات ہوئی گو کہ رمضان المبارک میں آخری سہری میں کافی ملاقاتیں ہوئیں لیکن تفصیلی ملاقات نہ ہو سکی رمضان المبارک سے پہلے قبلہ علامہ صاحب بھی تھے تو میں نے ان کے سامنے کہا میں نے کہا علامہ صاحب آپ کو لے کر اڑ گئے ہیں لیکن میں انشاءاللہ ان قریب آپ کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کروں گا میری خود خواہش ہے کہ میں کئی پرگرم آپ کے ساتھ کروں اللہ تبارک و تعالی نے یہ خواہشات پوری کی لیکن آخر میں پھر کسی پرگرم میں بیٹھنا نہ ہو سکا یہ تمنا رہی بس اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلندی اطاف فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ذات میں ایک اکیڈمی تھے جو ہم سے رخصت ہو چکے آج ایسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جانا چاہیے اور کہا جاتا رہے گا کہ آسمان تیری لحد پر شبنا مفشانی کرے آسمان تیری لحد پر شبنا مفشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھو امید آپ کو رمارہ ساتھ رہے